سفر کے مہینے میں بس ایک انڈے کا صدقہ بتائے گے طریقے سے دے دو آنے والا پورا سال غربت اور رزق کی تنگی پیچھا چھوڑ دے گی اور اس کے بعد دولت پیسہ اور رزق ایسے ملنے لگے گا کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں پیارے بہن بھائیو سفر کا مہینہ بھی دوسرے تمام اسلامی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے لیکن سفر کے مہینے کا دوسرا نام بلاؤں والا مہینہ بھی ہے کیونکہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں بلاؤں ایک مخلوق کا نام ہے جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلاؤں پھر جس انسان کے اوپر بھی سوار ہو جاتی ہے یعنی جس انسان کے اوپر بھی یہ نازل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بلاؤں اپنے ساتھ جو بھی مسیبت جو بھی پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے وہ تمام مسیبتیں اور پریشانیاں اس انسان کی زندگی میں آنے لگتی ہیں جیسے کہ کوئی بلاؤں اپنے ساتھ اگر بماری لائی ہے تو وہ شخص جس کے اوپر یہ بلاؤں نازل ہوئی ہے وہ بیمار رہنے لگ جائے گا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈوکٹر حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مریض کو کیا بماری ہے ٹیسٹ وغیرہ کروایا جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں بھی کوئی بماری نظر نہیں آتی لیکن انسان بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی بلاؤں اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے جب ایسی بلاؤں کسی شخص پر سوار ہو جاتی ہے تو اس شخص کی زندگی میں غربت آنے لگے گی رزق کی تنگی آنے لگے گی پھر چاہے وہ شخص جتنا مرضی دولت مند ہی کیوں نہ ہو جتنا مرضی مہنتی کیوں نہ ہو بل آخر وہ غریب اور تنگ دست ہو جائے گا اس کے پاس کھانے تک کے لیے پیسے نہیں بچیں گے پیارے بہن بھائیو آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا جو اچھے خاصے امیر ہوتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں ان کا اپنا گھر ہوتا ہے ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے ان کا کاروبار بہت زیادہ اچھا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن یکی یک ان کی خوشحال زندگی میں گربت آ جاتی ہے ان کا گھر بک جاتا ہے وہ قرائے کے گھر پر آ جاتے ہیں ان کا کاروبار چلنا بند ہو جاتا ہے وہ دکان جہاں گاکوں کا رش قتم نہیں ہوتا اس دکان میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا اور بل آخر وہ دولت مند شخص جو کہ بڑے گھر اور بڑی گاڑی کا مالک تھا قرائے پر آ جاتا ہے اس کا کاروبار بھی بالکل تحسن حسو جاتا ہے وہ غریب اور تنگ دست ہو جاتا ہے پیارے بہن بھائیو یہ تمام چیزیں بلاؤں کا ہی شاہ افسانہ ہوتی ہیں زیادہ تربار اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ بلائیں سفر کے مہینے میں ہی نازل ہوتی ہیں اس لیے سفر کے مہینے میں صدقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بزرگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ صدقہ دینا چاہیے اس لیے آج میں آپ کو جو صدقہ بتانے جا رہا ہوں اور انڈے کو غزا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انڈے کے ویسے تو بے شمار طبی فوائد ہیں لیکن انڈے کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ انڈے کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر بلاؤں کو قید کر سکتا ہے اس لیے اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی بلاؤں نازل ہو چکی ہے آپ پر کوئی بلاؤں سوار ہو چکی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بلاؤں داخر ہو چکی ہے تو آپ اگر انڈے کا صدقہ دے دیتی ہیں تو وہ بلاؤں بھی صدقے کے ساتھ آپ کی زندگی سے آپ کے گھر سے چلی جائے گی جس کے بعد اس بلاؤں کی وجہ سے آنے والا پورا سال آپ پر جو مسیبتیں آنی تھی گربتنگ دستیاں بماریاں آنی تھی یا مشکلات آنی تھی وہ تمام آپ سے دور ہو جاتی ہیں اور آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں بچ جاتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو انڈے کا صدقہ دینے کے لیے بس آپ کو ایک انڈے کی ضرورت پڑے گی انڈہ تو تقریبا ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں انڈہ مجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایک انڈہ بزار سے لا کر آپ نے اسی جگہ پر گھر میں رکھ دینا ہے جہاں آپ بورچی ہانے میں انڈے وغیرہ رکھتے ہیں تو انڈے کو آپ نے گھر میں لیانا ہے اگر آپ کے گھر میں انڈہ مجود نہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں پہلے سے انڈے مجود ہیں تو بزار سے انڈال آنے کی ضرورت نہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی پاکساف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ وڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین بار سورہ فلک پاڑ لینی ہے سورہ فلک بہت چھوٹی سی سورہ ہے اور اس وقت آپ کے سکرین پر بھی آ رہی ہے جب آپ تین بار سورہ فلک پاڑ لینے تو اس کے بعد آپ نے تین بار سورہ ناز بھی پاڑ لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ناس بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے تو آپ نے تین بار ہی سورہ فلک اور تین بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے سورہ فلک اور سورہ ناس کا پڑھنا بلاؤں کو ٹالتا ہے ہمیں دشمن کے شر سے بچاتا ہے اچانک آنے والی مصیبتوں اور پرشانیوں کو ہم سے ٹال دیتا ہے پیارے بہن بھائی سورہ فلک اور سورہ ناس سب سے طاقتور صورتی ہیں جب مشکلات پرشانیوں اور اچانک آنے والے ہاسات سے بچنے کی بات ہوتی ہے جادو سفلی علم بلاؤں نظرِ بات ان تمام چیزوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے تو سورہ فلک اور سورہ ناس بہت طاقتور صورتی ہیں تو جب آپ تین تین بار سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بورچی خانے سے ایک انڈا پکڑنا ہے اور اس کا صدقہ کر دینا ہے اب دیان سے سنیے گا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہی بہت سارے لوگ غلطی کر دیتی ہیں اور وہ عمل جو کہ سوفی سے صدقے کا ہونا چاہیے تھا شتانی عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے اب اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ انڈے کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے یا انڈے کا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو آپ نے ندی میں پھینک دینا ہے گندے نالے میں پھینک دینا ہے قبرستان میں بھی کچھ لوگ دفن کرواتے ہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا یہ شتانی عملیات ہیں آپ نے انڈے کا صدقہ کرنا ہے انڈے کا صدقہ آپ دو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں یا تو آپ اس انڈے کو کسی مانگنے والے کسی فکیر کو دے دیں اگر وہ کچھا انڈا لینے کو تیار ہے اس طریقے سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو پکا لیں جیسے کہ آپ انڈے کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اس کا اوملیٹ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ انڈے کو پکا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک روٹی لیں اور اس انڈے کو روٹی پر رکھ کر صدقہ کر دیں کسی مانگ لے بنے کو دے دیں کسی فکیر کو دے دیں یا کسی بھی مستق شخص کو دے دیں بس انڈے کا صدقہ ہو گیا پیارے بہن بھائیوں سفر کا مہینہ چاہ رہا ہے اگر آپ بھی اس مہینے میں بلاوں سے بچنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے کاروبار کو اپنی زندگی کو بلاوں سے بچانا چاہتے ہیں تو صدقہ دینے میں کسرت کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جس دن بھی آپ تین تین بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں اور دم کھا لیتے ہیں اپنے آپ پر یا اپنے گھر پر آپ ہر قسم کے شر پھر چاہے وہ انسان کا ہو یا جن کا یا کسی اور مخلوق کا اس سے مفوض ہو جاتے ہیں اور اچانک آنے والے مسیبتوں اور پرشانیوں سے بھی اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بلا آپ پر یا آپ کے گھر میں کسی پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو بھی مسیبتیں پرشانیاں الجنے لے کر آئی ہوگی وہ تمام آپ لوگوں کی زندگی میں آنے لگیں گی اور آپ کی خوشیاں کامیابیاں تمام اس بلا کی جو وہ مسیبت لائی ہے اس کی نظر ہو جائیں گی پھر چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ اس بلا کے شر سے آسانی سے نہیں بچ سکیں گے اس لئے کوشش کریں کہ نہ صرف مہیں سفر میں صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ بلکہ مغرب کی ازان ہو جانے کے بعد اپنے گھر کا جو آپ کا مین دروازہ ہے اس کو بند کر لیں جیسے ہی آپ ازان کی آواز سنیں گھر کے مین دروازے کو بند کر لیں کنڈی لگا لیں بسم اللہ پڑھ کر اور جیسے ہی ازان ہو جائے بسم اللہ پڑھ کر آپ دروازے کو کھول سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ خاص کر سفر کے مہینے میں غیر ضروری طور پر مغرب کے بعد باہر نہ نکلیں اور خاص کر آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو مغرب کے بعد کسی صورت بھی آپ نے کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجنا کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیونکہ کمزور ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بلائیں ان پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا سواب سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام سوچل نیٹ ورکس پر شیئر بھی کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں جزاک اللہ